نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب بنت قزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام زینب لکب ام المساکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی بہت سخاوت بہت فراخ دست بہت کشادہ دست بہت سلیم فطرت اور بہت زیادہ اللہ کی رامے خرچ کرنے والی پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہرش کے ساتھ ہوا اس سے پہلے میں پتا چلتا ہے کہ دو نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے یہ قبول اسلام سے پہلے تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جہرش کے ساتھ ہوا اور حضرت عبداللہ بن جہرش نے جب غزوہ احد میں جب دعا کی اور پھر ان کی دعا کی قبولیت کے مطابق وہ شہید بھی ہوئے اور ان کے جسم کا محسلہ بھی ہوا اور پھر یہ بیوہ ہوئی شہید کی اس کے بعد چانتا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ کے عقد نکاح میں شامل ہوئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوش نصیب زوجہ مطرمہ ہیں جو حیاتِ طیبہی میں فوت ہوئیں اور آپ نے خود ان کا نمازِ جنازہ بھی عطا کروایا دو ازواجِ متحرات میں سے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ ہیں آپ کی حیاتِ طیبہ میں حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ تلکبرہ بھی آپ کی حیاتِ طیبہ میں فوت ہوئیں لیکن نبی میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور میں چونکہ نمازِ جنازہ کا تصور موجود نہیں تھا اس لئے آپ نے ان کا جنازہ کی نماز نہیں پڑھوائیں لیکن حضرت زینب جب فوت ہوئیں تو اس وقت نمازِ جنازہ کا طریقہ رائچ ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد زوجہ مطرمہ ہیں جنہوں نے جن کا نمازِ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً تیس سال تھی رمضان تیس ہجری میں ان کا نکاح ہوا اور اکثر روایات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقدِ نکاح کی رفاقت صرف تین مہینے کی تھی اور بس یہ تین مہینے کی رفاقت کے بعد یہ وقت ہو گئیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ انفاق کی وجہ سے ان کے لئے بھی جنت کی خوشکبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے احادیثِ مبارکہ میں مذکور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں قبول فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور اللہ ہمیں ان صحابیات اور مہات المومنین کی طرح کشادہ دستی کے ساتھ راہے للہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیقلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملہ تنکر رحمہ انکان طرحام آمین سمممین